اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیرید کے ساتھ ہوں گے آج کا ولوگ میں بہت لیٹ سارٹ کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ کل تائف سب آپس آئے تھے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے اور ایت کا چوتھا دن ہے کہ آپ فید تھکے وے تھے اور ڈال فید کر رہے تھے تو ہم نے سوچے چلو ایک ڈرائیف کی جائے اور آپ لوگوں کو اپنے سالیے کے چرہ جائے تو ہم آئے ہیں کہاں ہم آئے ہیں کارنش پہ مولا کی دور مرزل تک جدہ والے کہاں آتے ہیں کارنش جاتے ہیں ہیت کے دنوں میں یا مول جاتے ہیں تو چلیں دکھاتے ہیں آپ کو جدہ کارنش کیسا لگ رہا ہے کافی سونا ہے پہلے تو ہمیشہ بہت ڈیکوریٹ ہوتا تھا لیکن اس بار نہیں ہوا ہے کوئی ڈیکوریشن کوئی نئی چیز نہیں ہے صرف لوگ آئے ہیں اور ڈرائیف کیا رہے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی یہ آپ لوگ رہے ہیں کہ لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں ڈرائیف کر رہے ہیں ڈرائیف کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ٹریز پہ نوٹیں کہیں تو کوئی ایکسٹر لائٹنگ نہیں ہوئی ہے ورنہ ہر اید کے اوپر ایڈیشنل لائٹنگ ہوتی ہے جس سے اس کارنش کو اور خوبصورت بنایا جاتا ہے لیکن اس پر ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ نیا نہیں ہے وہ ہی ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے اس لئے کافی سونی سی ہے ہی اید ہے ہماری شایٹ سے آہا ہے میں نے جدہ میں بہت سارا ایدیں دیکھیں ایسا ہے کہ میں بچپر میں ہر اید کو پر ایک اید پاکستان کرتا ہوں کوئی ایک اید پاکستان کرتا تھا مち Surely to eat اید کا چوتھر دن بھی اتنا رش ہوتا تھا یہاں پر ہی سڑکوں پر آپ کی سوچ ہے اور کارنش فلی کراوڈیٹ بطب 2-4 بجے تک رش ہنا اور گھر پہنچا گھر پہنچے گھر 12 بجے واپس نکلتے تھے تو تم دو ڈھائی بجے گھر پہنچا کرتے تھے لیکن اس عید کے اوپر ایسا کچھ بھی نہیں ہے رش ہے لیکن وہ رش نہیں ہے کہ جیم پیک رش ہے جی اور ڈیکوریشن بہت زیادہ ہوئی بھی لائٹیں ہون ہیں فل جگمگا رہا ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں بہت اداسی ہے محول میں لگی نہیں رہے کہ یہ عید کا چوتھا دن ہے سیریس نہیں لگ نہیں رہے تو بتائیں آپ کی عید کیسی گزری کچھ بتانا چاہیں گے جدہ کی اس عید کے بارے میں اس عید میں اور پہنچی عیدوں میں کیا فرق ہے بیار اس عید پر یہ ہوتا ہے پیچھلی تمہنے عیدوں میں میں پاکستان جاتا ہوں پاکستان کی عید تو پھر پاکستان کی ہے آپ مارکڑ جاتے ہیں آپ بکرے ہوگرہ لیتے ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ عید کرتے ہیں بڑ پکرے تو آپ نے یہاں پہ بلی ہے لیکن اپنے پاکستان کے بکرہ ہوں کی تو علیدہی بات ہے وہاں پر جانا آنا سب چیزیں دوست سب ان کے ساتھ جانا اور پھر بکرے وغیرہ پر چیز کرنا اس کا دب نہیں مز ہے اور یہاں کے ہی تو آپ بس جاؤ اور جائے کے بکرہ لے اور بکرے وہاں یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں بہار کا سین دے سکتے بلک کل یہ رش ہے اور میں ٹائم بھی تکھا دیتا ہوں ساڑھے بارہ بجے چوتھا دن عید کا اتنا سونا نہیں ہوا کرتا جدہ کونش نہیں یہ تو کہنے کی بات ہے کہ جدہ کونش نہیں سویا کرتا تھا ایسا لگ رہے تھا عام دن ہے جبکہ چھٹیاں ہیں بچوں کی تو سکول ابھی کریں گے لیکن بلکل ویران ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید یا سب لوگ خیلیت کے ساتھ ہوں گے یہ بلک میں نے کل سے شروع کیا ہوا ہے اور ابھی تکاتہ میں نہیں کیا کل رات میں جیسے کہ کالیج کے گئی اور تھوڑا سا آپ کو کالیج میں دکھایا ہے میں نے کہ کافی زوزان ہے ویسا نہیں ہے جسا ساید پر ہوتا ہے وہ اللہ دیکوریشن جو لوگ ہوتے ہیں لوگوں کا کراونتا تھا لوگ تو آئیتے لیکن وہ فائر ورکس وہ سچی سے بہت میں نے مسکی کر جنے کوئی بات نہیں چلا اگلیت کے اوپر دوبارہ سے ہمارا چدر دوبارہ سے سا جائے گا اور ہم ہی بیسے ہی بنائیں گے آج کا بیک تو ورک خوالہ سین تھا سو باس اپنے گام پر رات چکی تھی سکول کا کام کیا اپنے اور اپنے لنچ مرارہ بنائی اپنے بیٹی کی آلو کی زبزی بنائی اور اپنے میں گوشت ہوں گے تو ہمارے گر میں بکرائیت کو بزرادہ تر گوشت کھایا جاتا ہے میرے ہزبڑ کو پسند ہے کہ دو دن دو چار بھی جو بھی کھا رہے ہیں تو ہمارے گوشت بھی کھائیں موچھو میرے بیٹے کو تو بلکو پسند ہے ہم لوگ تو پرے سب سی اور دال پہ واپس بہت چکے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں اب ہم ایت کے روٹین سے آ چکے ہیں بہار اپنی نورمل لائف پہ واپس آ چکے ہیں وہی کھانا پکانا وہی ہاری روٹی کرنا آج کل دوبارہ سے شروع ہو چکے ہیں اور یہ ہی میں آپ کو اپنی اگلے وڈاگز میں دیکھاتی رہوں گی کہ میری روٹین کیسے سٹارٹ ہوتی ہے کیسے میں اپنا دن سٹارٹ کرتی ہوں کیسے کہا جاتے ہوں اگر کہیں کہ ہی تو پاپیز اور پاپیز سے شیئر کروں گا آپ لوگ اپنا در خیال رہیں گا اور جیسے آپ ہماری ویلیوز پسند کرتے ہیں لائف کرتے ہیں اور بتائیں باقی اب تو اگلے 6-7 ماہ ہم لگ کے کام کرنے والے ہیں کیونکہ کچھ ہے نہیں ہمارے پاس آپ کچھے دیکھنے ساب نیرویوں میں ملے گا چلے دعا کریں کہ اللہ کریں کرونا جلدی ختم ہو اور ہم باپس اپنی نومل روٹین میں واپس آئیں اور آپ سب لوگ ان اپنے گروادوں کو ایت اپنے رسطہ داروں کو سب کو بشکیا او رہ گیا ہو نہیں کیا تو ضرور کرنے ایت بے دیں جائے ایت کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ جانس کے ساتھ کے ساتھ پلان کریں یہ ہماری روٹین ہے یہ ہماری لائف ہے پردیسی ہوگی اور تو کچھ نہیں ہمارے پاس کریں میری کوکنگ بھی اب ختم ہو چکی اب اپنے روم کو تھوڑا سا سیٹ کروں گی اس کے بعد میں اپنے پیڑے کوئر شاہر ہوگا اور بس ہوگی آج کا دن پورا چلے انشاءاللہ آپ سے اگلے بلوگ میں ملاگات ہوگی اگر موسی کو غلطی ہوگی اگر موسی کو ختم ہوگی اپنے بہت زیادہ خیال لکھیں گے اللہ حافظ موسیقی